ایشیا کپ کا آگاز تو جیت کے ساتھ ہو گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم میں ابھی بھی تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے حالانکہ پاکستان کے خلاف گیندبازوں نے اپنا کام بخوبی نبھایا لیکن بلے بازی میں تھوڑی اپلیکیشن کی کمی دکھائی دی جس کے چلتے مقابلہ آخری اوور تک جانے کی بھی نوبت آئی ایسے میں اب سبھی کے نظر بھارت کے دوسرے گروپ مقابلے پر ہوں گی حالانکہ پہلے مقابلے کی بنسبت دوسرا مقابلہ کافی آسان رہے گا کیونکہ 31 اگست کو بھارت کے سامنے ہونگ کونگ کی چناؤتی ہوگی ایسے میں اس مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 میں کچھ بدلاؤ کیے جا سکتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں آخر ایک جیت کے بعد بھی دوسرے مقابلے میں کون کون سے خلاڑی بھارتی ٹیم سے ہو سکتے ہیں باہر اور کسے مل سکتا ہے کھیلنے کاموں کا دوستو پاکستان کو ایک مشکل مقابلے میں ہرانے کے بعد بھارت نے لگ بھگ سوپر فور کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور اگلے مقابلے میں ہونگ کونگ کی چناؤتی سے نپچنے کے لیے ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہے پاکستان کے مقابلے حالانکہ میچ بھارت کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں رہنے والا ہے ٹیم انڈیا ایک بڑی سائیڈ ہے اور ہونگ کونگ کی ٹیم شاید ہی بھارت کو کوئی مشکل چناؤتی پیش کرے گی ایسے میں یہ مقابلہ ٹیم انڈیا ایکسپیرمنٹ کے طور پر لے سکتی ہے اور پہلے میچ میں اچھا نہ کر پانے والے کھلاڑیوں کو باہر کر بینچ پر بیٹھے کچھ کھلاڑیوں کو پلینگ 11 میں موقع دیتی ہوئی نظر آ سکتی ہے ویسے تو پاکستان کے خلاف جید حاصل کرنے والی ٹیم کو بدلنا کوئی تارکک سوچ تو نہیں ہوگی لیکن جس طرح سے اب تک یہ مینجمنٹ چلی ہے اس تنبھاؤنا کو بھی کوئی نکار نہیں سکتا ہے کہ ہونگ کونگ جیسی چھوٹی ٹیم کے خلاف شاید ٹیم انڈیا کچھ ایک یا دو ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے نظر آ جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پلینگ 11 میں ویس پھوٹک بلے باز رشب پنت کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن شاید انہیں نمبر چار کے بجائے اوپن کرنے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ اب تک واپسی کے بعد کیل راہل اس لائے میں نظر نہیں آئے ہیں جس کی ان سے امید کی جاتی ہے جمبامبے دورے کے بعد پاکستان کے خلاف بھی کیل راہل نے نراش کیا ہے اور اگر میڈل آرڈر میں جگہ نہیں بن پا رہی ہے تو رشب پنت جیسے کھلاڑی کا ٹاپ آرڈر میں ہونا ایک اچھا موو بھی ثابت ہو سکتا ہے وہیں گیندبازی ویبھاگ کی بات کی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقابلے کے لیے بھارت تین اسپین کے وکلپ کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے تو تیسرے تیز گیندباز آویش خان کو باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ ٹیم میں آرشون یا پھر روی وشنوئی میں سے کسی ایک کو پلینگ 11 میں موقع دیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ سب وکیٹ اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا جائے گا لیکن ابھی جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے انہی دو کھلاڑیوں کے اوپر ہی سیلیکشن کی گاج گر سکتی ہے اور ان کی جگہ کسی نئے کھلاڑی کو موقع مل سکتا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت کو ہانگ کانگ کے خلاف اپنے ویننگ کامبینیشن کے ساتھ ہی جانا چاہیے یا پھر اس مقابلے میں ایک دو بدلاؤ کر کے نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹرکٹ ان انڈیا کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں